اسلام علیکم انسٹوڈینٹس میں ہوں سمال خانزادہ اور ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو پڑھانے چاہ رہی ہوں دیٹا انکوڈنگ ٹیکنکس کے بارے میں مطلب جو ہمارا ٹاپک ہے کمپیٹر نیٹوکس کا دیٹا انکوڈنگ ٹیکنکس اور کمپیٹر نیٹوکس جو ہمارا سبجیکٹ ہے کمپیٹر سائنسز کا تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں دیٹا انکوڈنگ ٹیکنکس لیکن اس سے پہلے ہم پڑھا تھے کہ انکوڈنگ کیا ہے اس وائٹ کی مانا کیا ہوتی ہے تو اس کی وائٹ کی مانا ہوتی ہے کہ کوڈنگ کی زبان میں لکھنا ٹھیک ہے کوڈنگ کی زبان میں ٹرانسفر کرنا اس کو سو دیٹا انکوڈنگ سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کا دیٹا پہلے کنورٹ ہوگا ٹھیک ہے پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوگا سو دیٹا انکوڈنگ اب یہ کہہ رہا ہے کہ دیٹا انکوڈنگ ایک میتھر ہے جس کو جو کنورٹ کرتا ہے دیٹا کو سگنلز کی فرم میں کیونکہ ہم جب تک اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے اپنے دیٹا کو جب تک وہ کنورٹ نہ ہو جائے سگنلز میں جب بھی ہم اپنے دیٹا کو ٹرانسفر کر رہے ہوتا ہے وہ سگنلز کی فرم میں ہوتا ہے اب سگنلز ہمیں پتا ہے ایک تو انالوج ہوتے ہیں دوسرا دیجیٹل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یا تو وہ سگنل انالوج ہو سکتا ہے یا وہ سگنل جو ہے وہ دیجیٹل ہو سکتا ہے تو یہ تھی دیٹا انکوڈنگ کی سمپل ایک دیفینیشن کے یہ ہوتا کیا ہے اس کے آگے اگزیمپل میں ہم جب پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اچھے سے سمجھا جائے گا کہ کس طریقے سے ہمارا دیٹا جو ہے وہ سگنلز میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا میسج جا رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ریسیو ہو رہا ہے ہم سینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ ریسیو ہو رہا ہے لیکن پیچھے جو کام ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس طریقے سے ہمارا دیٹا جو ہے سگنل میں کنورٹ ہو کر سینڈ ہو رہا ہے پھر آپ سی وہاں سے سینڈ بیک ہو رہا ہے مطلب ریپلائی کیا جا رہا ہے آپ کو پھر آپ میسیج آ رہا ہے آپ کے پاس آپ پھر اس کو ریپلائے کر رہے ہیں تو یہ فور سپس میں نے ایک ایک اگزیمپل لے لیا ٹھیک ہے یہ ہمارا دیٹا ہے کوئی بھی دیٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا ٹھیک ہے پچھر ہو گئی آڈیو ٹیکسٹ ویڈیو وغیرہ جو بھی ہے اور یہ دو دیوائسز ہیں جن کے بیچ میں سے یہ کوئی بھی دیٹا ہے یا تو پچھر ہے آڈیو ہے ٹیکسٹ ہے ویڈیو ہے جو بھی ہے وہ ایک ڈیوائس سے ٹرانسپر ہو رہا ہے دوسرے ڈیوائس کی طرف تو نورملی جہاں ہم اپنا ڈیٹا سینڈ کر رہے ہوتے ہیں دیٹا ہمارا کوئی بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ ایک نیٹوک سے دوسرے نیٹوک کی طرف سینڈ ہو جاتا ہے یا ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس کی طرف سینڈ ہو جاتا ہے لیکن بیک سائٹ پر جو کام ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہو تا کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے تو یہ پیچر جو ہے یا ڈیٹا جو بھی ہمارا ہے آڈیو کی فارم میں ٹیکسٹ کی فارم میں جب یہ ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس کی طرف جائے گا تو پہلے اس کو کنورٹ ہونا پڑے گا سگنلز میں ٹھیک ہے پہلے یہ کنورٹ ہوگا سگنلز کے اندر اور پھر یہ جائے گا دوسرے ڈیوائس تک تو ڈیٹا جب ہمارا کنورٹ ہوتا ہے سگنلز کی فارم میں ٹھیک ہے جب ہم نے اپنے لیئر پڑے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دیٹا کون سے لیئر میں کس فارم میں ہوتا ہے اور کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے تو فزیکل لیئر اس دیٹا انکورڈنگ کے اندر بہت کام آنے والا ہے کیونکہ اس میں ہمارا دیٹا جو ہے وہ سگنلز کی فارم میں ہوتا ہے تو آپ سگنلز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سگنلز ہوتے ہیں جو آپ کے دیٹا کو کیری کر کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں سگنلزہ اور دوزوچ کیری یو ارہی دیٹا اندیٹا کیا ہوتا ہے دیٹا آپ کا ہوتا ہے جو آپ کی چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے مطلب یہا تو آپ کی پچھر ہے جو ٹرانسفر ہو رہی ہے ایک ڈیوائز سے دوسرے ڈیوائز کی طرف یا آڈیو ہے ڈیو ہے ٹیکس ہے وڈیو یا اس کے علاوہ کوئی اور فائل ہے یہ آپ کا ڈیٹا ہے سگنلز کی ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو کیری کر کے لے کر جا رہے ہیں اور ڈیٹا جو آپ کا ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے اب ڈیٹا ہمیں پتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر کمیٹر سسٹم کے اندر 0 1 اور 1 0 کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پہلے کنورٹ ہوگا سگنلز میں ٹھیک ہے سگنلز میں کنورٹ ہوگا تاکہ ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس تک وہ ٹرانسفر ہو جائے سگنلز کیا ہوتے ہیں ڈیٹا کیا ہوتے ہیں ہمیں پتا چل گیا ٹھیک ہے کیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں پہلے ڈیٹا ہمارا کنورٹ ہوتا ہے سگنلز میں پھر وہ آتا ہے دوسرے ڈیوائس کی طرف جس پر ہم نے پہنچانا ہے جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے سو نیکسٹ ہم چلتے ہیں ٹائپس آف ڈیٹا انکوڈنگ تو اب ہمیں پتا ہے کہ ڈیٹا ہمارا دو ٹائپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے انالوگ ڈیٹا دوسرا ہوتا ہے ڈیٹیٹل ڈیٹا انالوگ ڈیٹا کون سا ہوتا ہے جو کنٹینیویس فارم میں ہوتا ہے جبکہ ڈیٹیٹل ڈیٹا جو ڈسکریٹ فارم میں ہوتا ہے زیرو اور ون کی فارم میں ہوتا ہے اور سگنل بھی دو ٹائپ کے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انالوگ سگنل دوسرا ہوتا ہے ڈیٹیٹل سگنل ہوتا ہے ہم لگوں کو پتا ہے کہ جو چیز اس میں سٹور ہو رہی ہوتی ہے جو اس میں ایڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا zero اور one کی فارم میں store ہو رہا ہوتا ہے تو analog data جو ہے ہمارا وہ binary number مطلب zero اور one پہ depend نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے اندر continuous values ہوتی ہیں جیسے جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اس وقت تو یہ جو آواز جو ہے ہماری یہ analog data ہوتی ہے ٹھیک ہے میں بول رہی ہوں یہ میری آواز جو ہے وہ analog data ہے لیکن جب یہ آواز laptop یا computer کے اندر جا رہی ہے تو یہ analog to digital کے اندر convert ہو رہی ہے اور جب یہ convert ہو رہی ہے تو آپ کا digital data بن رہا ہے اس طریقے سے ہوتے ہیں ہمارے analog and digital signals تو اب types of data encoding ہی ہمیں بتا رہے گے کتنے methods and data encoding کے تو ایک ہوتا ہے ہمارے digital to digital then digital to analog analog to digital and analog to analog تو اب کرتے ہیں ہم analog data and analog signals کی بات تو اس کے اگر example ہم دیکھیں تو وہ ہوتی ہے telephone کیسے ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا analog signals کے بارے میں جس کے example دی کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو telephone پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنی voice مطلب میں بول رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے وہ telephone جو ہوتا ہے وہ data کو کیا کر رہا ہوتا ہے convert کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ voice جا رہی ہوتی ہے لیکن جب اگلا بندہ مجھے واپسی بات کر رہا ہوتا ہے مجھے reply کر رہا ہوتا ہے telephone call پر تو کیا ہو رہا ہوتا ہے وہی data واپسی سے پھر voice میں convert ہو کے میرے پاس آ رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے analog to analog کا converging کہ voice میں ہی ہمارا input جا رہا ہے وہ convert ہو رہا ہے back end پہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور واپسی بھی ہمارے پاس data جو ہے وہ analog کی form میں ہی آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے analog to analog converging اس کے بعد ہمارا analog data and digital signal مطلب کہ analog to digital converging تو analog to digital signal میں ہمارے پاس ہوتا ہے codec مطلب کہ compression co compression dec compression جو کیا کرتا ہے basically ہوتا ہے یہ کوئی machine کہلو آپ اس کو یا کوئی software کہو یا پھر کوئی intermediate codec hardware ہوتا ہے جو آپ کے signals کو کیا کرتا ہے آپ convert کر دیتا ہے دوسری form میں مطلب آپ کے data کو transform کر دیتا ہے دوسری form میں convert کر دیتا ہے compression and then decompression تو اب ہمارے digital to analog converging مطلب digital data and analog signal تو یہ کون سا پروسس ہے جس میں ہمارا digital data digital signal جو ہمارا binary state میں ہوتا ہے وہ convert ہو رہا ہے کس میں analog signals میں مطلب infinite number of states میں مطلب کہ continuous form میں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ analog signal ہمارا ہوتا ہے continuous form میں تو اس کی example میں ہمارے پاس آ جاتا ہے modium کیا آ جاتا ہے modium جو ہمارا digital data کو convert کر رہا ہوتا ہے analog audio frequency کے signals میں اور پھر وہ transmit ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے telephone lines کے اوپر سے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہماری تین types data encoding کی analog to analog analog to digital digital to analog اب ہم بات کر لیتے ہیں digital to digital conversion کی مطلب digital ہی data ہے digital ہی signals transmit ہوں گے تو وہ کیسے ہوگے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اب digital to digital signal مطلب digital data and digital signal یہ کیا آوتا ہے اس میں digital transmitters لگے ہوئے ہوتا ہے جو transmit کرتے ہیں digital data کو digital signal میں اس کی example اگر ہم لیں تو وہ آ جاتی ہے ATM machine جو ہماری ہوتی ہے وہ اس type پر کام کر رہی ہوتی ہے اب digital to digital conversion جو ہماری ہوتی ہے وہ دو ways میں ہوتی ہے ایک ہوتی ہے line coding دوسری ہوتی ہے block coding تو communication کے لیے ہماری line coding جو ہوتی وہ ضروری ہوتی جبکہ block coding ہم optional بھی رکھ سکتے ہیں اب digital to digital کی یہ بات کر رہا ہے کہ it is logical to represent data digital data with a digital signal digital to digital مطلب کہ digital ہی آپ کا data ہے digital ہی آپ کا signal ہوگا and signal changes values as the data changes value اور signal change کر دے گا value کو جیسے data change جیسے ہی data change کرے گا 0 سے 1 اور 1 سے 0 کی طرف کیوں کیونکہ ہمارا digital data جو ہے وہ بھی digital ہے signal جو ہے وہ بھی digital ہے پچھلی type جب ہم پڑھ رہے تھے تو کیا تھا اس میں کہ یا analog to digital تھا یا digital to analog لیکن جب ہم نے analog to analog پڑھا اس میں ہم نے example telephone جس میں ہمارا data signal جو تھا وہ بھی جا رہا تھا وہ بھی analog تھا اور جیسے ہی ہمارا data change ہوتا ہے now it involves various methods unipolar encoding bipolar encoding and polar encoding تو یہ اس کے methods data encoding digital to digital conversion میں نے آپ کو بتایا کہ necessary جو ہمارا ہوتا ہے line coding ہوتا unipolar encoding bipolar encoding جب block coding جو ہوتی ہماری optional ہوتی ہے کیوں کیوں کہ ہمارے پاس تو digital to digital کے بارے میں پتا چل گئے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے digital data 01101 کی form میں بیچ میں آپ process ہور line coding مطلب line coding آپ کی اور convergen آپ کی اور یا unipolar method سے یا bipolar سے یا polar سے line coding technics کے ثور line coding بیچ میں process کرتی low اور high کی form میں ہوتا ہے اگر 1 ہے for suppose ہمارے پاس unipolar میں charge 1 ہوتی ہے تو high level پہ چلا جائے گا اگر 0 ہے تو low level پہ ہوگا chard ہے تو ہمارے data encoding methods ہوتے ہیں data encoding کیا ہوتی ہے کس طریقے سے ہماری coding وغیرہ ہوتی line coding ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا main point ہے data encoding techniques مطلب کہ یہ جو ہمارے تین method ہیں کس طریقے سے جب ہمارا digital data digital signal میں convert ہو رہا ہے تو بیچ میں جو ہمارا process ہو رہا line coding کا ہو رہا تین طریقوں سے unipolar bipolar and polar encoding کی مدد سے تو ان کو پڑھیں گے next video س continue کریں گے next lecture میں continue کریں گے اس میں سے کوئی question ہو تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next لیکچر میں تب تک اللہ حافظ